اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطْخَا صدق اللہ العظیم حمد و سنام تعریف و تمہید کبریائی بڑھائی اللہ خالق کے کائنات کے لئے ہیں درود و سلام آقا دو جہام سرور کون و مقام شفیع المدلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات اقدس پر حضرات محترم اللہ رب العالمین نے ہمیں اس امت کا فرد بنایا ہے جس امت کو رب کائنات نے قرآن کریم میں بہترین امت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک معتدل امت ہے یہ توسط سے کام لیتی ہے یہ افرات و تفرید سے کام نہیں لیتی اور یہ امت کسی عمل میں بھی حد سے زیادہ نہیں گزرتی بلکہ شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العالمین نے جو حدود اور قیود ہمارے لئے رکھی ہیں اس امت کے اعمال ان حدود اور قیود میں محدود رہیں گے تو یہ امت وسط کہلائے گی اور آپ دیکھئے یہ امت متشدد نہیں ہے یہودیوں کی طرح متشدد نہیں ہے اور نہ ہی یہ عیسائیوں کی طرح حد سے تجاوز کرنے والی ہے کسی کام کی پیک کو چھو لینا کسی کام کی حد تک پہنچنا اور اپنی استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو کرنے کی کوشش کرنا یہ تشدد ہوتا ہے یہ افرات و تفرید ہوتا ہے یہ توسط نہیں ہوتا یہ اعتدال نہیں ہوتا اس لئے میرے بھائیوں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص توازو اختیار کرتا ہے جو شخص ان کے ساری اختیار کرتا ہے جو شخص میانہ ربی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں قرآن کریم میں بھی آپ نے سنا وَكِذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتَوْا سَطْوَا ہم نے آپ کو امت وست بنایا ہے اور اس امت وست ہونے کا تقادہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے غلو سے کام نہ لیں حد سے نہ بڑھیں شریعت نے جو ہمارے لئے حدود اور قیود رکھی ہیں اس کے اندر رہیں ہم اسے حد سے گزریں گے وہ غلو ہوتا ہے وہ ایکسٹریمزم ہوتا ہے وہ انتہا پسندی ہوتی ہے آپ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ کی کی گئی تعریف کو سنیے الغلو مجاوزت الحد حد سے گزر جانے کو غلو کہا جاتا ہے والغلو فی الدین اور دین میں غلو کا مطلب کیا ہے التسلب والتشدد فیہی حتی مجاوزت الحد دین میں سختی کرنا دین میں تشدد کرنا حتیٰ کہ اس کی حدود کو کروس کرنا یہ میرے محترم بھائیو غلو کہلاتا ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس غلو سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے میرے محترم بھائیو عیسائیوں نے عبادت کے اندر ایسا غلو کیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی ان کی شریعت میں اجازت نہیں تھی اور انہوں نے اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین کی پہچان آسل کرنے کے لیے رہبانیت کا رستہ اختیار کیا کہ دین سے کٹ آف ہو جاؤ دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ جنگلات میں چلے جاؤ نہ کوئی صفائی اور پاکیزگی کا علم ہے نہ ہی نمازوں کے اوقات کا علم ہے نہ ہی عبادات کی توقید کا علم ہے تو قرآن کریم میں میرے بھائیوں اس لیے کہا گیا وَرَحْبَانِيَتًا اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ اس رہبانیت کو اِبْتَدَعُوْهَا ان لوگوں نے خود گھڑا ہے مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ہم نے رہبانیت کو ان کے اوپر لگو نہیں کیا تھا انہوں نے خود تصور کر لیا کہ عبادت اس انداز سے بہتر ہوگی کہ ہم سوسائیٹی سے کٹ آف ہو جائیں نہ دنیا کی ضرورت کا علم ہے نہ خاندان کی ضرورت کا علم ہے نہ بیوی بچوں کیا احساس ہے نہ کاروبار کا احساس ہے اور کوئی ماتی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو ترک کر کے دنیا سے کٹ آف ہو جانا اس کو رہبانیت کہتے ہیں میرے محترم بھائیوں یہ طریقہ عیسائیوں کا تھا قرآن کہتا ہے ہم نے ان پہ یہ چیز لگو نہیں کی تھی انہوں نے خود اپنے اوپر نافذ کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اہل نجت سے اس کا تعلق تھا اور بال اس کے بکھرے ہوئے تھے یہ کیفیت اس کی پراغندہ اس کی کیفیت تھی آواز کی گنگناہت اس کی سنائی دیتی تھی اور ہمیں بات اس کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آکے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں اس صحابی نے یہ بات سنا اسلام کے متعلق سوال کیا اس کو پانچ نمازوں کے بارے میں بتایا گیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے علاوہ اگر تو نفلی نماز پڑھنا چاہے تو تو پڑھ سکتا ہے شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہے بہت بڑا ثواب ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی جزا ہے اور یقینی بات ہے اس کی جزا شریعت میں موجود ہے اور پھر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا وَسْوِيَامُ الرَّمَدْوَانِ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں رمضان کے روزے جو انتیس یا تیس کی تعداد میں فرض روزے ہیں وہ تونے رکھنے ہیں یہ اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ہے یہ بات بھی سنی اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا سوائے اس کے کہ تُو نفلی روزے کچھ رکھنا چاہے تو تُو رکھ لے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ صَوَمَيَوْمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ کے رستے میں رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے اور اللہ کی چاہت کو پانے کے لیے رکھتا ہے بَعَدْ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِیفًا اللہ کریم اس کے ایک روزے کی وجہ سے ستر سال اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو بتا رہے ہیں کہ اے اہلِ نجس سے آنے والے رمضان کے روزے فرض سوائے اس کے کہ تُو نفلی روزے رکھنا چاہے تو تُو رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں فرض ہیں آپ نے فرمایا جی زکاة فرض ہے زکاة ذکر کی اور پھر کہا اِلَّا اَن تَتْقَوْعَا آپ کچھ نفلی اخراجات خرچنا چاہیں اللہ کے رستے میں خرچنا چاہیں کوئی غرباء فقراء یتاماء مساکین ضرورت مندوں حاجت مندوں مساکین ان کو آپ دے دیں اللہ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے سارا کچھ کہنے کے بعد سارا کچھ کہنا اس نے سن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو بات بتا دی وہ شخص مُڑا اپنا رخ مُڑا جانے لگا کہتا ہے واللہ ہی اللہ کی قسم لَا أَزِيدُ عَلَى هَدَا وَلَا أَنقُس میں اس وعدے پر جو تعلیم میں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا اتنی بات کہی جب اس نے قسم کھا کے یہ بات کہی واللہ ہی لَا أَزِيدُ عَلَى هَدَا وَلَا أَنقُس نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا زبانِ نبوت حرکت میں آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا اَفْلَحَا اِن سَنَقُوا اگر یہ شخص اپنے اس دعوے میں پورا رہا یہ کامیابی پا کر جنت میں چلا جائے گا میرے محترم بھائیو یہ اعتدال اور توسط کی بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اس کو اسی طرح اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ افرات و تفریت میں جائے بغیر ان عبادات کو بروے کار لائے جائے جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر گیا ہے میرے محترم بھائیو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے فرمایا تھا فرمایا تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان میں ہلاکت کا ایک بڑا سبب دین میں غلو کرنا تھا جو ان کی تباہی کا سما پیدا کرنے کا واعث بنا میرے محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات سے علم ہوا کہ دین میں افرات و تفرید دین میں تشدد کسی بات میں حد سے گزرنا شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا حلق المتنتقعون حلق المتنتقعون قولہ ثلاثا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ تین مرتبہ یہ بات کہی کہ دین میں تشدد کرنے والے دین میں غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے وہ لوگ وہ کامیاب نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کا سما پیدا کر کے چلے گئے میرے محترم بھائیوں یہ غلو کیا ہے یہ ہماری عبادت میں بھی غلو ہوتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اولیاء کے ساتھ عقیدت محبت کے ساتھ بھی غلو ہوتا ہے یہ ہمارے معاملات میں بھی غلو ہوتا ہے دین کے کئی معاملات ایسے ہیں کئی پہلو ایسے ہیں جہاں جہاں پہ غلو ہوتا ہے آپ ایک ایک کر کے سمجھتے جائیے کہ غلو کیا ہے اور اس کی حقیقت سب سے پہلی بات کہ انبیاء کرام اور صالحین کی عزت احترام وقار ان کے مرتبے اور ان کے رتبے میں غلو کرنا یہ میرے بھائیوں سنیئے سب سے پہلی بات انبیاء کے زمانے میں انبیاء کے ساتھ لوگوں نے غلو کیسے کیا قرآن سنیئے وَقَالَتِ الْيَهُودُ جو نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں غلو کیا عیسائیوں نے کہا عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر دین میں غلو کیا اور عزیر کو وہ مقام دیا جس کے وہ حق دار نہیں تھے وہ رب وہ ذات ہے جو کہتی ہے لم یلد ولم یولد جس نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی نہ وہ خود کسی کا پیدا کیا گیا ہے جب یہودیوں نے اپنے نبی عزیر کی نسبت بیٹا بنا کر اللہ کی طرف نسبت کر دی میرے بھائیوں انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غلو کیا قرآن کہتا ہے یہ بھی کافر ہوئے اور وہ بھی کافر ہوئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا کیونکہ وہ اس کے حق دار نہیں تھے یہ میرے بھائیوں انبیاء کے ساتھ غلو کرنے کی مثال ہے حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے میرے محترم بھائیوں بخوبی آپ واقف ہیں کہ اولاد ہوتی ہے اس شخص کے لیے جس کو کسی سہارے کی ضرورت ہو مجھے سہارے کی ضرورت ہے آپ کو سہارے کی ضرورت ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے آپ کو مدد کی ضرورت ہے اولاد اپنے والدین کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے وہ خالق وہ ذات ہے وہ سمد ذات ہے جس کو کسی کی کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جو شخص اس خالق کے لیے بیٹا ثابت کرے گا اولاد ثابت کرے گا اس کا مطلب ہے اس نے اس معاملے میں غلو گیا ہے اور میرے محترم بھائیوں قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے لقد جئتم شیئن ادہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تکاد السماوات یتفترن منہو وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ این ممکن تھا تمہارے اس جملے کی بدولت اس کفریہ کلمے کی بدولت تکاد السماوات یتفترن منہو آسمان پھٹ جاتا زمین شق ہو جاتی وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ سن کر اندعو لرحمنی والدہ کیا اللہ کا بھی کوئی بیٹا موجود ہے یہ قرآن کہتا ہے میرے بھائیو لیکن اس ذات کا کرم دیکھئے ہم اس اللہ کی توہین اس انداز سے اس معاشرے میں کرتے ہیں اس خالق و مالک کی توہین اس معاشرے میں اور ان لوگوں کی تعداد جس کی پچاس فیصد سے اوپر اس دنیا کی آبادی ہے وہ اللہ کا بیٹا ثابت کر کے بیٹھے ہیں اس مالک کی اس مالک کی بے نیازی دیکھئے وہ سب کو پھر بھی رزق دیے جا رہا ہے وہ خالق و مالک نے اپنے ان لوگوں کو وسائل زیادہ دیے اور ان کو ان وسائل سے استفادے کا موقع بھی زیادہ دیا جو لوگ اس غلط اور کندے عقیدے کے مالک ہیں یہ اس کی بے نیازی ہے کہ وہ مخلوقات کو سب کو رزق دیتا ہے وہ سب کا خالق اور مالک ہیں لیکن عمل کی بنا پہ پھر فیصلہ رب العالمین خود کرے گی میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا بیٹا ہے اس کی بیٹی ہے جس طرح مشرقین مکہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مشرقین مکہ کا یہ غلط عقیدہ تھا میرے محترم بھائیو قرآن کریم نے ہمیں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا ہے ان کو بھی سمجھایا ہمیں بھی سمجھایا اور اہل کتاب کو بھی سمجھایا آپ قرآن کو سنیئے قل یا اہل الكتاب لا تغلو في دینکم غیر الحق ولا تتبعو أهواء قوم قد ضلوا قد ضلوا کثیرا و ضلوا عن سوائی السبیل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو کہیے لا تغلو في دینکم یہودیوں دین میں تشدد سے باز آ جاؤ عیسائیوں تم بھی دین میں استحضاء کرنے سے باز آ جاؤ ایسا رویہ اختیار نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو خود رستے سے گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ان لوگوں میں شمار مت ہونا میرے محترم بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا نہیں سمجھائی قرآن کریم نے ان کا مزید عقیدہ واضح کیا کس انداز سے اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون الله والمسیح بن مريم وَمَا غُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاغَهُ وَاحِدًا لَا إِلَاغَ إِلَّا هُوَ سُمْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ان لوگوں نے عیسائیوں نے اپنے پیشواؤں کو یہودیوں نے اپنے پیشواؤں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا کے پیش کیا کیسے رب بنا کے پیش کیا جو باتیں اللہ نے حلال کی ہیں انہوں نے اپنے پیشواؤں کے پیچھے لگ کر ان کو حرام کر دیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا انہوں نے اپنے لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے مولویوں اور پیشواوں کے پیچھے لگ کر جن کو اللہ نے حرام کر دیا انہوں نے ان کو حلال کر دیا تو رب کہتا ہے انہوں نے رب کے مقابلے میں لوگوں کو رب بنایا ہے مسیح ابن مریم کو رب بنایا ہے حالانکہ انہیں تو حکم یہ دیا گیا تھا لِيَعْبُدُوا إِلَهُ وَحِدًا تم نے عبادت کرنی ہے صرف رب تعالیٰ کی کرنی ہے اس ذل جلال والی کرام کی کرنی ہے جس کو علا قلی شہین قدیر کہا جاتا ہے میرے محترم بھائیوں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا لَا تَطْغُرُونِي كَمَا أَطْغُرَتِ النَّصَوْرَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَم اے میرے پیروکارو میری امتیو سمجھ لو لَا تَطْغُرُونِي مجھے حد سے زیادہ اس طرح نہ بڑھانا كَمَا أَطْغُرَتِ النَّصَوْرَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَم جس طرح عیسائیوں نے حضرتِ مصیب نے مریم کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا تم مجھے ایسا مت بنانا اِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں فَخُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ میرے لیے یہی کلمہ کافی ہے میرا رتبہ بڑھانے کے لیے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے محترم بھائیوں رسالتِ مآو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منصب اپنا سٹیٹس اپنا اہدا اپنا رتبہ خود واضح کر دیا کہ اللہ کا رسول ہونے سے بڑا دنیا میں کوئی رتبہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ صاحبِ شریعت بنائے اور پھر وہ شخص پھر وہ نبی جسے تاجدارِ انبیاء بنایا جائے جسے سرتاج الرسل بنایا جائے جسے خاتم النبیین بنایا جائے میرے محترم بھائیوں اس نبی کی سرداری کے کیا کہہ لیں حضراتِ دی وقار ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ان چیزوں میں جب غلو ہوتا ہے تو میرے بھائیوں بات یہ ہے وہ لوگ غلو کیسے کرتے تھے یہ مسجد ہے اس مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے غلو کیا ہے غلو یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں کسی اور کی بھی عبادت سار کرنے لگ جائیں کیونکہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ اَحَدًا یہ مساجد یہ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہیں یہ سجدہ گاہ ہوتی ہیں رب کہتا ہے لَا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ اَحَدًا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا کرو مسجد کی بھی توہین ہوتی ہے رب تعالیٰ کی بھی احانت ہوتی ہے میرے محترم بھائیو رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر میں موجود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک گرجہ گھر گرجہ گھر موجود تھا اس میں رکھی تصویریں ان کا تذکرہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدہ ام حبیبہ نے سیدہ ام سلمہ نے گرجہ گھر اور اس کی تصویروں کا تذکرہ کیا آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا فرمایا اِنَّا اُلَائِكَ اِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مَاتَ یہ وہ بدترین لوگ ہیں یہ امت کے بدترین وہ لوگ ہیں اِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ جب اِن میں نیک آدمی مردہ تھا بَنَوْ عَلَى قَبْرِهِمُ تو اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا دیتے تھے اس کو سجدے کرتے تھے اس کو پوچھتے تھے اُلَائِكَ شِرَارُ الْخُلْقِ یہ امت کے بدترین لوگ ہیں یہ امت کے بدترین لوگ ہیں جنہوں نے دین میں اتنا غلو کیا کہ وہ سجدہ جسے رب کے لیے کرنا چاہیے تھا تو نے ایک ڈھیری پہ کرنا شروع کر دیا یہ میرے بھائیوں عبادت میں غلو ہے یہ عبادت میں غلو ہے یہ انبیاء کے ساتھ غلو ہے آپ اس کی مثال آپ نے دیکھ لیں انبیاء کی مثال آپ کو دے دی سولیڈ آدمی کی مثال دے دی کہ آپ اس کی قبر پہ گئے جا کے اس کے لیے دعائے خیر کریں اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں امت میں جو شخص معصوم ہے وہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی ساری دنیا آپ کی امت ہے معصوم ہونے کی گواہی ان کے لیے نہیں ہے معصومیت کی گواہی صرف رسالتِ مآو صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لیے آپ جنت البقی بھی جائیں وہاں پہ بھی دعا کریں آپ جس جگہ پہ بھی جائیں کوئی شخص آپ کو کہتا ہے یہاں پہ فلان بزرگ تھے فلان نیک آدمی تھا آپ اس کے معافی کے لیے اس کی بخشش کے لیے اس کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کر دیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں کوئی حرج نہیں ہے دعا کرنی چاہیے رب سے مانگنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اس کے لیے نہ کہ اس سے مانگنے جانا ہے اس سے مانگے گے میرے بھائیوں پھر رب سے مانگنے میں بھی ہم شرک کر بیٹھیں گے تو حضرات سنیے بات عبادت میں غلو کیسے ہوتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حجت الودا کے موقع پر میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسز الحج کی صبح کو آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا عبداللہ ہاتھ القتلی جائیے جا کے کچھ کینکریاں چن کر لائیں جمرات کے لئے جمرات کو کینکریاں مارنی ہیں جاؤ کینکریاں چن کر لاؤ تو میں چند کینکریاں جو چنے کے سائز سے تھوڑی سی بڑی تھی چن کر آپ کے ہاتھ میں لے آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا بِأَمْثَالِهَاُلَا ان جیسی کینکریاں ہی لانی ہیں اور ان جیسی ہی مارنی ہیں یاد رکھنا وَإِيَّاكُمْ بَالْغُلُوَّ فِي الدِّين دین میں غلو کرنے سے بچنا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قُبْلَكُمْ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئے الْغُلُوُ فِي الدِّين دین میں غلو کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور سچی بات ہے آپ خود اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے لوگ کس طرح غلو کرتے ہیں آپ کو شیطان پہ اتنا غصہ آتا ہے آپ کو کئی لوگ ملیں گے حالانکہ آپ نے اسی موقع پر اسی لئے فرمایا کہ آپ کو علم تھا کہ امت میں جذباتی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں سارا غصہ یہاں پہ آنکھیں چڑھتا ہے اور وہ کیا کریں گے سنت اسی پہ پوری ہونی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائز بتایا ہے آپ جوتے دس بھی مار لیں ایک کینکری بھی نہیں گنی جانی کینکری اتنی ماریں گے جتنی آپ نے بتایا ہے تو وہ کینکری شمار ہوگی آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سنا وہ جوتے اتار اتار کے مار رہے ہیں یہ غلو ہے یہ غلو ہے شریعت نے اس سے منع کیا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اسی موقع پر آپ نے اپنے صحابی کو یہ بات کہی تھے کہ غلو سے بچنا کیونکہ امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے تھے جو اس طرح کے کام کرنے اب وہاں پہ تو جا کے غصہ نکالا جوتے مارے چار گالیاں نکالنی اب گالیاں نکالنے سے کیا مناسق حج پورے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ تو اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ جا کے جوتے بیمارے جا کے جناب جو دل میں آیا وہ بھی کہہ لیا یا وہ تو پتھر ہے اس کو کیا حضروں نے تو جیسے ہی واپس آیا اس سے دوبارہ اتنی محبت ڈال لی کہ جب نائی کے پاس گیا دوبارہ داڑی بھی منڈوا دی جا کے سر کے بال بھی غیر سنت طریقے سے کٹوا لیے کہاں پہ گئی رحمان سے محبت اور کہاں پہ گئی شیطان سے نفرت وہ وہیں پہ رہ گئی اس لیے میرے بھائیوں عبادت میں مداومت ہمیشگی تسلسل یہ قائم رکھنا چاہیے ادھر جا کے اتنا غصہ ہے کہ میرا دل کرے سارا شیطان اٹھا کے جیب میں ڈال کے ویسے ہی جلا دوں تو ادھر آ کے شیطان کو جب ہی ڈال لی میرے محترم بھائیوں رب وہاں پہ بھی وہی ہے رب پاکستان میں بھی وہی ہے اس لیے اس رب سے محبت کیجئے اس کے بھیجے گئے دین اور شریعت سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس پر مستقل مزاجی اختیار کیجئے اس میں تشدد کرنا اس میں افرات و تفرید کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں ایک شخص رسالتِ مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے وزو کا طریقہ سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وزو کر کے اسے سارا طریقہ سمجھایا کہ ہاتھ یوں دوتے ہیں اور کلی یوں کرتے ہیں ناک پہ پانی اس طرح چڑھاتے ہیں ناک یوں جھاڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد چہرہ یوں دوتے ہیں اور قہنیوں تک بازو اس طرح دوتے ہیں آپ نے ساری بات سمجھا دی اور سارا کچھ جب وزو کر کے بتایا فرمایا جس شخص نے ان تین مرتبہ اعزاد دھونے سے زیادہ دوئے اس نے غلطی کی اس نے زیادتی کی اور اس نے ظلم کیا میرے محترم بھائیو یہ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ کوئی شخص چاہے وہ سوچے کہ تین مرتبہ کا حکم ہے میں سات مرتبہ دھوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس نے غلو کیا اس نے افرات و تفرید سے کام لیا اس نے غلطی کی اس نے زیادتی کی اس نے ظلم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے میرے بھائیو دین اتنا ہی رہے گا دین اتنا ہی رہے گا جو رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کر دیا حضرات محترم رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر فرضی عبادت میں اور وضو میں دیگر عبادات میں حج میں غلو سے منع کیا ہے وہی پہ میرے بھائیو آپ نے نفلی عبادت میں بھی غلو سے منع کیا ہے کیسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلو تم دن اور رات کا روزہ نہ رکھا کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا یعنی تسلسل کے ساتھ روزے رکھی جانے نفلی تسلسل کے ساتھ فرمایا کہ آپ تو رکھتے ہیں آپ نے فرمایا انی لستو مثلکم میں تمہارے جیسا نہیں تو اس لیے میرے بھائیوں وہ صحابیوں کا واقعہ بھی ذہن میں رکھیے تین لوگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے آپ کی عبادات کے حوالے کے لئے سیدہ گھر میں موجود تھی انہوں نے بتایا کہ آپ کا عبادت کا طریقہ یوں ہے اب تینوں لوگ وہیں پہ کھڑے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں آج کے بعد ساری زندگی ہر دن روزہ رکھوں گا دوسرا کہتا ہے آج کے بعد میں ہر رات نفلی عبادت کروں گا تیسرا کہتا ہے میں جناب شادی نہیں کروں گا شادی ہوگی اولاد ہوگی عبادت میں خلل آئے گا اب بتائیے رات کو عبادت کرنا گناہ ہے ثواب کا کام ہے نفلی روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے ثواب کا کام ہے لیکن یہ غلوب اس معانی میں ہے کہ انہوں نے سوچا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلیں گے ہم آپ کو سر پاس کریں گے آپ سے سبقت لے جائیں گے آپ نے فرمایا اَنتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَدَا وَكَدَا تم نے یہ یہ باتیں ابھی کہیں ہیں جی ہم نے کہیں فرمایا اَمَاوَ اللَّهُ اِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهُ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهُ اور اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں متقی ہوں لیکن اَسْحُومُ وَغُفْطِر میں روزہ رکھتا بھی ہوں میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں اور وَأُسْخُنْ لِي وَأَرُقُد میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں میں رات کو بیدار ہوتا ہوں سوتا بھی ہوں سارا کچھ کرتا ہوں وَأَتَزَوَّ جُنِّسَا میں نے خواتین سے شادیاں بھی کی ہیں مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِّنِّي جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے کام تو عبادت والے تھے لیکن کام خلاف سنت تھے کام خلاف سنت تھے ساری رات جاگنا اور اپنے جسم کو ریسٹ نہ دینا یہ انسانیت نہیں ہے میرے محترم بھائیوں آپ ایک اہم واقعہ سنیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک دن گئے سے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں گئے دیکھا دوست انہوں میں رسی بندی ہوئی ہے فرمایا مَا هَذَا الْحَبْلِ یہ رسی کیوں بندی ہے یہ رات کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے عبادت کرتی ہے اور جب تھک جاتی ہے اون آنے لگتی ہے رسی کو پکڑ لیتی ہے فرمایا حُلُّوہُ اس رسی کو قاٹ دو اس رسی کو یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے لِيُسْخَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاتْغَهُمْ فَإِذَا فَتْغَ فَلْيَقْعُدْ ہر شخص کو عبادت اس وقت کرنی چاہیے جب وہ حالت چستی میں ہو اور ہوش آباس میں موجود غنودگی کی قیفیت میں عبادت نہیں ہوتی اور فرمایا سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے آپ نے فرمایا خُدُو مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُتْخِقُونَ رات کو اتنا عمل کرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو کیوں اِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا اللہ رب العالمین سواب دیتے نہیں تھکیں گے تم عمل کرتے اکتا جاؤ گے اس رب العالمین کے پاس سواب اور رحمت کے خزانے موجود ہیں لیکن ہمارے پاس صحت کے خزانے موجود نہیں ہیں ہمیں نیند بھی آئے گی سارا کچھ ہوگا اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ سب سے بہترین عمل وہ ہوتا ہے مَا أَدْوَمْ وَإِنْ قُلَّ جو مستقل مزاجی والا ہو ہمیشہ اس کو کرتے رہیں چاہے تھوڑا عمل ہو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا تھا سُلِّ رُقَعْتَيْنِ رُقَعْتَيْنِ رات کو دو دو رکھتے کر کے نماز پڑھو فَإِذَا أَرَدْتَا تَنْصَرِ فَأَوْتِر جب رات کو پھرنے کا ارادہ ہو تو وطر پڑھ کے نماز ختم کر دیا کرو جسم پہ اپنے بوجھ نہ ڈالا کرو میرے محترم بھائیو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ہمارا جسم ہے نا اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے صحابی کو آپ نے کہا تھا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَإِنَّ لِسَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ آپ کی بیوی کا بھی آپ پہ حق ہے اور آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے اس لئے میرے بھائیو یہ کام اپنے اوپر سختی کرنے والے نہیں کرنے چاہیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محترم بھائیو اپنے اوپر سختی کرنے سے بھی منا فرمائیے بھی غلو کی قسم کیسا غلو اپنے اوپر سختی کیسی دو تین مثالے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا رہا بیٹھ نہیں رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے بیٹھ نہیں رہا تھا پوچھا جی آپ بیٹھ کیوں نہیں رہے بتایا جی یہ ابو اسرائیل اس کا نام ہے اور اس نے نظر مانی ہے یہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں کیسی نظر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں اور سائے میں نہیں جائے گا دوب میں کھڑا رہے گا عجیب و غریب نظر مانی ہے اور اس نظر پر عمل کرتے ہوئے یہ بیٹھ بھی نہیں رہا بول بھی نہیں رہا اور دوب میں کھڑا ہے یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ نظر ایسی مان لی کہ میرے ساتھ شرط لگا لو میں پانج کلومیٹ ہائی کھا جانگا یہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے وہ پانچ کلو تو کھا جائے گا جو اس کے ساتھ بعد میں حال ہوگا اس سے بہتر ہے کہ وہ ابھی اس سے جان چھوڑا لے کہ بھائی میں نہیں کھا سکتا آپ کو خبارات میں ایسے شرائط لکھی مل جاتی ہیں جی اس نے اس سے شرط لگائی تھی اتنے کلو برفی کھائے گا تو کھا کے کیا ملے گا ایسی چیزوں سے کیا بنی ہے جو آپ کی صحت پر غالب ہو کر پھر آپ کی ویسے ہی جان لے جائے اس لیے بھائیوں ایسے کام نہیں کرتے ہوتے آخری مثال لیجئے رقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے جا کے عرض کیا کہ میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف جائے گی پیدل جائے گی لہذا میں آپ سے فتوہ طلب کروں آیا اسے نظر پوری کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لتمشی والتروکب اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا چل بھی لے اور سوار بھی ہو کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر جسمانی مشقت نہیں ڈالنا چاہتے ایک آدمی جی اس نے نفلی روضہ رکھا ہوا ہے اب وہ سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں رخصت موجود ہے نہ روضہ رکھیں اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحبو کہ اللہ تعالی پسند کرتے ہیں کہ اس کی دی گئی رخصت پر لوگ عمل کریں آپ اس نے سفر میں روضہ رکھ لیا سفر میں روضہ رکھ کر اپنے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کپڑے کے ساتھ اس پر سایا رکھیں میں نے روضہ رکھا ہے آپ نے فرمایا اس کو کوئی روضہ کھول دے کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر سختی کرنا افرات و تفرید کرنے کی اجازت نہیں دیتے میرے محترم بھائیو یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں ہمارا دین توسط والا دین ہے ہمارا دین اعتدال والا دین ہے ہمارا دین کسی بھی طرح کا جبر نہیں سکھاتا تشدد نہیں سکھاتا اپنی ذات پہ تشدد نہیں اپنی ذات پہ جبر نہیں اور اپنے عامال میں جبر نہیں عبادت میں تشدد نہیں اعتدال توسط توازن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریے اللہ کریم ہمیں یہ چیز سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين